موسیقی تو مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سپونر وہ بہت ہی زیادہ بھیانک نائٹ میر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ آدمی اس مووی کا ہیرو ہے نائٹ میر دیکھنے کے بعد وہ اچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے نہانے چلا جاتا ہے اور پھر ریڈی ہوتا ہے یہ ٹائم دکھایا گیا ہے 2025 کا جہاں پر اب شکاگو میں ہر جگہ روبوٹس کی چلتی ہے کیونکہ اب لوگوں کی سبھی کام روبوٹس کر رہے ہیں یعنی کہ انسان جو تھوڑے بہت کام کرتا تھا وہ بھی اب اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے روبوٹس انسان کے چھوٹے موٹے کام آسانی سے کر دیتے ہیں اور بڑے وڑے کام بھی کرتے ہیں وہ انسان کی بہت سے کام آتے ہیں مطلب کہ وہ ان کے کتوں کو گھوماتے ہیں ان کا ضروری سامان سٹور سے لاتے ہیں ان کے لیے ہر ضرورت کا سامان گھر تک پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے گھر ڈیلیوری کا کام بھی کرتے ہیں یعنی کہ انسان جو کام کے خود کرتا تھا وہ اب روبوٹس کرنے لگے ہیں اس کے بعد ہم ایک دوسرے لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام فیبر ہوتا ہے وہ سپونر کے پاس آتا ہے اور اس سے بنتے ہیں کہ تمہاری کار بہت زیادہ اچھی ہے خوبصورت بھی ہے میں ایک لڑکی کو پٹھانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے تمہاری اس کار کی ضرورت پڑے گی تو کیا تو مجھے یہ کار دوگی؟ جس پر ایک سپونر کہتا ہے کہ تمہیں ابھی یہاں سے چلے جانا جائے برنے تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا جس پر وہاں سے جرا جاتا ہے اس کے بعد سپونر اپنی دادی سے ملنے جاتا ہے جس کا نام جی جی ہوتا ہے ان کی دادی کو شروع سے کھانا بنانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایپل پائے بہت اچھا بناتی تھی آج بھی دادی نے اس کے لیے ایپل پائے بنایا تھا وہ سے بولتی ہے کہ تم ابھی ان پرانے سپنوں کے بارے میں سوچتے ہو تم ابھی اپنی زندگی میں آگے بڑے ہو یا نہیں لیکن سپونر کہتا ہے کہ وہ انسرن تھا ہی ایسا جس کو بھولانا ممکن نہیں ہے اس کے بعد وہ اپنی دادی کو بائے بول کر وہاں سے جانے لگتا ہے راستے میں اسے ایک روبوٹ کسی کا پرس اپنے ہاتھ میں یہ بھاگتے ہو دکھائی دیتا ہے تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن روبوٹ کی سپیڈ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو اسے لئے وہ اتنا تیز نہیں بھاگ پاتا لیکن ایٹ دی اینڈ وہ اسے پکڑ ہی لیتا ہے اسے لگتا ہے کہ روبوٹ نے شاید یہاں پر کسی کا پرس چرائے ہے اس لئے جب وہ روبوٹ کو پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ سے وہ پرس بھی گر جاتا ہے اور اس کے آگے کھڑی عورت اسے دیکھ لیتی ہے اور وہ سپونر کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور پھر وہ اس پرس کو اٹھا کر اس میں سے انہیلر نکالتی ہے اور انہیل کرنے لگتی ہے سپونر ان کو اپنا کارڈ دکھاتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ میں ایک ڈیٹکٹیو ہوں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس پر وہ عورت کہتی ہے کہ تم گدھے ہو یہ میرا پرسنل روبوٹ ہے یہ میرا پرس نہیں چرارا تھا بلکہ یہ میرا پرس گھر سے لارا تھا میں نے اسے گھر سے میرا پرس لانے کو کہا تھا اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روبوٹس انسان کی پرسنل لائف میں کتنا انٹرفیر کرنے لگے ہیں وہ انسان کا ہر کام کرتے ہیں یعنی کہ وہ انسان کو تکلیف نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کو آرام دیتے ہیں ان کا کام کرتے ہیں لیکن ڈیٹیکٹیف تو یہ چیز ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے اسی لئے وہ روبوٹ پر ہمیشہ غصہ کرتا ہے اور ان کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتا اور پھر بہت سمہینوں کے بعد سپونر اپنے آفیس دوبارہ جاتا ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اپنے ایک دوسرے ڈیٹیکٹیف دوست جان سے ہوتی ہے جو اسے بولتا ہے کہ کیا تمہیں ابھی بھی وہ سپنے آتے ہیں تو جس پر سپونر بولتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کرائم کیس آیا ہے تو تمہیں اس کے لئے جانا ہوگا اسی لئے اب وہ اپنی کار میں اس جگہ پر چلا جاتا ہے اور وہ جگہ بیسکلی یو ایس آر ہوتی ہے یو ایس آر اس وقت کی سب سے بڑی کمپنی ہوتی ہے اور وہ موسٹی روبوٹس کو بناتی ہے اور پھر وہ روبوٹس انسان کے کام آتے ہیں اس کے بعد اپس پونر اس کمپنی کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر اسے ایک آدمی کی لاش ملتی ہے یہ آدمی اس کمپنی کا کو فاؤنڈر ہوتا ہے مسٹر ڈیویڈ اس کی لاش کے ساتھ ان کو ایک ہولوگرام ڈیوائز بھی ملتا ہے جس میں مسٹر ڈیویڈ نے اس کے لئے ایک پیغام چھوڑا تھا سپونر کچھ سوال ان سے پوچھ سکتا تھا تو اسی لئے وہ ان سے کچھ سوال پوچھتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور جواب دیتے وہ ہولوگرافک ڈیوائز بند ہو جاتا ہے اصل میں مسٹر ڈیویڈ سپونر کو کچھ ایسا بتانا چاہتے تھے جو کہ وہ کسی اور کو نہیں بتاتے وہ بس کچھ وقت کے لئے ہی ان سے بات کر سکتے تھے اور انویسٹیگیشن ٹیم اس ڈیوائز کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے سپونر کو کچھ تو گربر لگتی ہے اسی لئے وہ اس کمپنی کے سی ایو سے ملنے کے لئے جاتا ہے جن کا نام ہوتا ہے رابرٹسن وہ انہیں بتاتا ہے کہ ڈاکٹر ڈیویڈ کچھ دنوں سے پریشان لگ رہے تھے اسی لئے شاہد انہوں نے اپنی جان دسوی منزل سے کوت کر لے گی لیکن سپونر کو اس بات پر یقین نہیں آتا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اتنا انٹیلیجن آدمی زندگی سے تنگ ہو کر اپنی جان کیسے لے سکتا ہے اس کی پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا تو رابرٹسن بولتا ہے کہ کیوں نہ آپ اس کمپنی کے کو فاؤنڈر سے مل پائیں وہ ایک لیڈی ہوتی ہے اور اس کا نام کیلون ہوتا ہے وہ کیلون کے ساتھ ٹن فلور پر پہنچ جاتا ہے وہاں پر پہنچ کر وہ دیتا ہے کہ یہ میرر تو فائبر گلاس کا بنا ہوا ہے وہ چیئر کو اٹھاتا ہے اور اس پر اسے پھینگتا ہے جس پر کیلون بولتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو سپونر بولتا ہے کہ یہ تو فائبر گلاس ہے اس کو توڑنے اتنا آسان نہیں ہے تو پھر ایک بوڑا آدمی اپنی جان یہاں سے کود کر کیسے لے سکتا ہے ضرور اتھر کچھ تو گڑھ بڑھ ہے تو مجھے سارے کیامراز چیک کروا جس پر کہ کیلون اسے ایک جگہ لے جاتی ہے جہاں پر سارے کیامراز کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے جس کو ایک سسٹم کنٹرول کرتا ہے اور اس سسٹم کا نام ہے ویکی ویکی ابریویشن ہے ورچول انٹیلیکچول نالج انٹیلیجنز کی ویکی کا مطلب یہ ہے یہاں کی سارے سیکیورٹی وہ کنٹرول کرتی ہے اور یہاں پر ہونے والی جتنے بھی واقعات ہیں ان سب کو وہ سنبھالتی ہے یہاں پر آنے جانے والے تمام لوگوں کی انفرمیشن بھی وہ رکھتی ہے سپونر ویکی کو بولتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر ڈیویٹ کے کمرے کی کیامراز چیک کروا دو کہ کون وہاں پر آیا تھا اور کون وہاں پر نہیں جس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے روم میں تو کوئی بھی نہیں آیا مطلب کہ جو بھی قاتل ہے اس نے بہت ہی زیادہ چلاکی سے ان کا مرڈر کیا اور لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی روم نہیں ہے اور اندر موجود ہے تو اسی لیے وہ لوگ ڈاکٹر ڈیویٹ کے روم میں چلے جاتے ہیں اندر جانے کے بعد ان کو بہت سارے روبوٹس ملتے ہیں کیلون انہیں بولتی ہے کہ روبوٹس کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں انسان کا وہ ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں ہمارے کمپنی تین رولز پر کام کرتی ہے رول نمبر وان کی کوئی بھی روبوٹ کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا رول نمبر ٹو کہ انسان کا دیا ہوا ہر کام روبوٹ کو کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے روبوٹ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا پڑے گا اور رول نمبر تھری کہ روبوٹ اپنا سرف ڈیفنس تو کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے وہ انسان کا نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ انسان کا ہمیشہ کام کرے گا نہیں سکتا ڈاکٹر کیلون بولتی ہے کہ اگر اس وقت یہاں پر کوئی خطرناک انسان موجود ہے تو وہ تم ہو کیونکہ روبورٹ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ڈیٹیکٹیف سپونر کوئی ایسے ڈیٹیکٹیف تو نہیں تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے اور وہ اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں تھا کہ ڈاکٹر ڈیویڈ نے سوسائٹ کیا ہے تب ہی اسے وہاں پر ایک روبورٹ ملتا ہے جو کہ اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور ڈیٹیکٹیف سپونر کی گن لے کر اس پر پوائنٹ کر لیتا ہے ڈاکٹر کیلون اس روبورٹ کو ڈی اکٹیویٹ ہونے کے آرڈر دیتی ہے مگر وہ ڈی اکٹیویٹ نہیں ہوتا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس سب کے بیچ میں ڈیٹیکٹیف سپونر اس روبورٹ کے پاؤں پر ایک گن سے شوٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی میں سے کچھ لیکوڈ بھی باہر آتا ہے اور جب سپونر آئل کیلون باہر آتے ہیں تو وہاں پر ان کو وہی لیکوڈ نظر آتا ہے جس سے کہ ان کو بتا چلتا ہے کہ روبورٹ ضرور زخمی ہوگا سپونر کیلون کو بولتا ہے کہ روبورٹ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کہاں جاتے ہیں انہیں کہاں لکھر جایا جاتا ہے تو یہاں پر وہ بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر آٹومیٹک سسٹم کمپنی میں جاتے ہیں اور وہاں خود کو ٹھیک کرتے ہیں اسی لئے ہمیں بھی وہاں پر جانا ہوگا اور یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو کیرون بولتی ہے کہ یہ کمپنی ایک وقت میں ہزار روبورٹ کو ٹھیک کر سکتی ہے لیکن اب جب میں نے یہاں پر سکین کیا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں تھاؤزن نہیں بلکہ تھاؤزن ون روبورٹ ہیں یعنی کہ وہ روبورٹ یہی آیا ہے اسی لئے سپونر اس کو چیک کرتا ہے اور یہاں پر پکڑے جانے کی ڈر سے وہ روبورٹ خود ہی سپونر کو پنچ مار کر اسے پیچھے پھینک لیتا ہے لیکن اسی سب کے بیچ میں سپونر نے ہیڈکوارٹر کو بین فارم کر دیا تھا اسی لئے جب وہ روبورٹ باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹیم باہر کھڑی ہوتی ہے اور وہ لوگ اسے ہر طرف سے پکڑ لیتے ہیں اب سپونر اپنے فرنڈ جان کو بولتا ہے کہ مجھے اس روبورٹ سے بات کرنی ہوگی کیونکہ اگر ان روبورٹ کا رول ہے کہ یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر اس نے ڈاکٹر ڈیویٹ کی جان کیوں نہیں یہ بات کیا ہے تو جس پر جان بولتا ہے کہ یہ یو ایس آر کا پرسنل میٹر ہے اور ہمیں اس میں انٹیفر نہیں کرنا چاہیے اس میں کافی بڑے بڑے لوگ انوالد ہیں جن کا کہنا ہے کہ اس روبورٹ میں خرابی آگئی ہے جس کی وجہ سے اس نے سب کچھ کیا ہے لیکن سپونر مولتا ہے کہ تم مجھے پانچ منٹ دو اور اس کے بعد وہ اس روبورٹ کو آنکھ مار کر اسے بات کرنے جاتا ہے روبورٹ اسے بولتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا تو سپونر بولتا ہے کہ یہ ٹرسٹ کرنے کی ایک نشانی ہے لیکن تم اس کو نہیں سمجھ باؤگے کیونکہ تم تو ایک روبورٹ ہو وہ بولتا ہے کہ نہیں میں ایک روبورٹ نہیں ہوں میرا نام سنی ہے سپونر کہتا ہے کہ واقعی تمہارا نام بھی ہے روبورٹ بولتا ہے کہ میرا صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ میں انسان کی طرح سوچ بھی سکتا ہوں اور میرے اندر فیلنگز بھی ہیں سپونر سنی سے پوچھتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر ڈیویٹ کو کیوں مارا تو سنی بولتا ہے کہ میں نے ان کو نہیں مارا سپونر پھر سے اسے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس پر سنی بولتا ہے کہ میں نے بول دیا نا کہ میں نے ان کو نہیں مارا سپونر بولتا ہے کہ یہ تمہارا غصہ ہے شاید اس پر بھی تمہیں غصہ آیا ہوگا جس کی وجہ سے تم نے ڈاکٹر ڈیویٹ کی جان لے لی سنی بولتا ہے کہ میں نے ایک ڈریم دیکھا تھا اب سپورنر اس سے اس ڈریم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر اس نے کیا دیکھا تھا اور اس نے ڈاکٹر ڈیوٹ کی جان کیوں لی تھی لیکن تب ہی وہاں پر رابرٹسن آ جاتا ہے اور وہ اس کو بولتا ہے کہ ہمیں اس روبورٹ کو لے جانا ہوگا تاکہ اس کو ہم ٹھیک کروا سکے اسی لئے اب سپورنر کو اس کیس کو دوبارہ سے چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ بہت تھک ہار کر ایک بیئر بار میں جاتا ہے اپنے فرنڈ جان کے ساتھ بات کرنے جان سے بولتا ہے کہ میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا کہ تمہیں سب کو چھوڑ کر چھوٹی ہم پر چلے جاؤ کیونکہ روبورٹس کے ساتھ تمہارا پاسٹ اچھا نہیں رہا ہے اور اب بھی روبورٹس ہی تمہارے سامنے آ رہے ہیں تو کیوں نہ تم گھر چلے جاؤ سپورنر سمجھ گیا تھا کہ اس کیس میں کوئی نہ کوئی تو گھر بڑھ ہے اس لئے وہ ڈاکٹر ڈیویٹ کی گھر میں چلا جاتا ہے یہ اس آر کا سی او روبورٹسن یہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر ڈیویٹ کی مرنے کے بعد ان کی گھر بھی ان کے ایریا میں نہ آئے تو اس لئے اس نے ان کی گھر کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پر ایک روبورٹ کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جو کہ صبح آٹھ بجے ان کے گھر کو توڑنے وایا تھا لیکن پھر بھی سپورنر کچھ بھی کر کے گھر میں چلا جاتا ہے اور وہاں کی چیکنگ کرنے لگتا ہے اسے وہاں پر ایک بلی بھی نظر آتی ہے اور اس لئے بھی پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر ڈیویٹ کی بیٹی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک کیمرے اسے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ سپورنر ان کے گھر میں ہے اس لئے باہر جو روبورٹ ایکٹیو ہوا تھا وہ صبح آٹھ بجے کی بجائے شام آٹھ بجے کا ٹائمر لگا لیتا ہے اور گھر کو تباہ کرنے لگتا ہے لیکن سپورنر جیسے تسے کر کے خود کو بچا رہتا ہے اس کے بعد ابو ڈاکٹر کیلون کے پاس آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ مجھ پر روبورٹ نے حملہ کیا ہے ڈاکٹر کیلون بولتی ہے کہ تمہارا مطلب کیا ہے تم ان کی پیچھے کیوں بڑے ہو ان کے آج تک روبورٹ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور نہ کسی کی جان لی ہے اور نہ ان کے بارے میں کوئی کرائم کیس ریپورٹ ہوا ہے اور تمہاری پروگلم کیا ہے سپورنر بتاتا ہے کہ ایک رات ایک ٹرک ڈرائیور ڈرائف کرتے کرتے سو گیا اور اس کا ایکسیڈنڈ دو کار سے ہو گیا اس میں سے ایک کار نہیں تھی اور دوسری کار ایک سامنی کی تھی اس دوسری کار میں ایک چھوٹی بچی تھی ہمارے گاڑیاں پانی میں جا کر گر گئی تھی اور ہمارے گاڑی سٹک ہو گئی تھی ان کے دروازے اور شیشے بھی نہیں کھل رہے تھے وہاں پر ایک روبوٹ جا رہا تھا اور وہ روبوٹ میری مدد کرنے کے لئے آیا اس روبوٹ کو میں نے بولا بھی کہ تم اس بچی کو بجاؤ لیکن اس نے پھر بھی میری جان بچائی اور اس بچی کو وہاں پر مرنے دیا اس روبوٹ نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کی ڈیوائس نے اسے یہ بتایا تھا کہ اس آدمی کے مرنے کے چانسز اس بچی سے کم ہیں اس لئے اس نے میری جان بچائی اس بچی کے بچنے کے چانسز 17% اور میرے 57% تھے اسی لئے اس نے اس بچی کو بجانے کے بجائے میری جان بچائی میں اپنی جان خود بھی بچا سکتا تھا تو میں نے روبوٹ کو اس بچی کو بچانے کو کہا لیکن پھر بھی روبوٹ نے میری جان بچائی اس کا مطلب ہے کہ روبوٹ بھی اپنے سسٹم پر ہی ورک کرتا ہے یعنی کہ ان کی نظر میں کسی کی جان جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے وہ سب سے پہلے ایسے انسان کو بچائیں گے جس کے مرنے کے چانسز کم ہو حالانکہ وہ اس بچی کو بھی بچا سکتا تھا اور میں خود کو لیکن پھر بھی اس نے اپنے سسٹم پر ہی کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ میں اب روبوٹ پر بلکل بحروسہ نہیں کرتا اور ان کو پسند بھی نہیں کرتا اور اس حادثے میں اپنا ایک ہاتھ بھی میں نے کھو دیا تھا اور پھر اسی لئے ڈاکٹر ڈیویڈ نے میری ہیلپ کی تھی اسی لئے میں ان کے کیس کو اتنا سیریس دے رہا ہوں اب نیکسٹ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یو ایس آر کمپنی نے نیو روبوٹس لانچ کیے ہیں این ایس فائیل اور یہ روبوٹس این ایس فور کو اپگریڈ کر کے بنائے گئے ہیں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ این ایس فائیل روبوٹ پچھلے روبوٹ سے کہیں زیادہ اچھے اور طاقتور ہیں اور یہاں کہ بہت سے کام کر سکتے ہیں اب ہمیں ڈاکٹر کیاون کو دکھایا گیا ہے جو کہ نینائٹس سے سانی کے سارے منٹل حالت کو دوبارہ سے ریسٹور کر رہی ہیں تاکہ یہ وہ اسے ٹھیک کر سکیں یا پھر پورے طرح سے ڈسمنٹل کر سکیں اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نینائٹس ایسے وائرس ہیں جو کہ روبوٹس کو ڈسٹرائی یا پھر ٹھیک کر سکتے ہیں اب جیسے ڈاکٹر کیلون اس کے دماغ کو ریسٹور کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کی کریشن تو بہت الگ طریقے سے ہوئی ہے اس میں تو انسانوں جیسی فیلنگز ہیں اور یہ انسان کی طرح سوچ بھی سکتا ہے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر ڈیویڈ نے اس کو بلکل ہی الگ طریقے سے بنایا تھا سب روبوٹس سے بلکل الگ دوسر طرف روبوٹس کو یہ پتا چلتا ہے کہ سپونر اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیر کر رہا ہے کیونکہ سپونر کو روبوٹس پر شک تھا اسی لئے وہ اس کا ڈیٹا وکی سے مانگتا ہے لیکن وکی تو اسے بھی زیادہ انٹریجن تھی وہ یہ ساری بات روبوٹسن کو پہلے سے ہی بتا دیتی ہے اب تو روبوٹسن کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا پرسنل میٹر ہے اس میں وہ انٹرفیر کر رہا ہے اسی لئے اب وہ اپنے سارے روبوٹس کو سپونر کو ماننے کے لئے بھیج دیتا ہے وہاں پر وہ بہت سارے نس5 روبوٹس کو بھیجتا ہے جو کہ بہت ہی بلی طریقے سے اس کی کار کو توڑ دیتے ہیں لیکن سپونر بھی کافی بہادری سے اپنی کار کو تیز تیز گول گول کھوماتا ہے جس سے وہ سارے روبوٹس اپنی ہی ٹرک سے مر جاتے ہیں جس سے کہ اس کی کار کا ایکسیڈن بھی ہو جاتا ہے اور اس کی کار ایک بیلڈنگ میں گھل جاتی ہے لیکن ان نس5 روبوٹس نے ابھی بھی اس کا پیچھا نہیں جھوڑا تھا اسی لئے ان نس5 روبوٹس میں سے ایک روبوٹ آتا ہے اور اس سے لڑنے لگتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں سٹوری میں یہ ٹوز دکھائی دیتا ہے کہ سپونر کا ہینڈ بائیو میکینیکل تھا اس لئے وہ بہت زیادہ بہادری سے اس سے لڑنے لگتا ہے اور اس کو وہیں پر مار دیتا ہے اس سے پہلے کہ جان اسے کچھ پوچھ پاتا جو انس5 روبوٹس ابھی بچے ہوئے تھے وہ بھی خود کو مار دیتے ہیں اب اس کے بعد اس جگہ پر پولیس کی ٹیم آتی ہے اور اس میں جان بھی ہوتا ہے جان اسے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا تو وہ بولتا ہے کہ روبوٹس نے اپنے انس5 روبوٹس کو مجھے مارنے کے لئے بھیجا تھا جس پر جان بولتا ہے کہ فضول باتیں مت کرو روبوٹس کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے تمہاری منٹل حالت ٹھیک نہیں ہے اس لئے تمہیں اس جوب سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد سپونر اپنا کارڈ اپنی گن وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد رات کو جان کے پاس ڈاکٹر کیلون آتی ہے وہ اسے بولتی ہے کہ جب میں اس روبوٹس کو یعنی کسانی کو ڈائیگنوز کر رہی تھی تو مجھے بہت سی باتیں پتا چڑی کہ ڈاکٹر ڈیویڈ نے اسے بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے حالانکہ مجھے اس کی پوری میموری کو ڈیلیٹ کرنے کی آرڈرز آئے تھے لیکن پھر بھی میں اس کی جگہ دوسرے روبوٹس کی میموری کو ڈیلیٹ کر گئی اور وہ ابھی بھی میرے پاس ہے اور وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے اسی لئے میں نے اسے نہیں مارا میں نے اسے ایک سیکرٹ جگہ پر چھپایا ہے اگر تم اسے ملنا چاہتے ہو تو ہم دونوں وہاں پر جا سکتے ہیں اب دونوں وہاں پر جاتے ہیں اور سانی بتاتا ہے کہ میں ڈاکٹر ڈیویڈ کا بیٹا ہوں انہوں نے مجھے بلکل اپنے بیٹی کی طرح ہی پارا ہے مجھ میں انسانی سوچ تھی اور فیلنگز بھی دی گئی لیکن مجھے ایک سپنا آتا ہے جس سے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور وہ مجھے بار بار آتا ہے اس کے بعد وہ ایک پیچ پر اپنا سپنا ڈرا کرنے لگتا ہے اور وہ سپونر کو دکھاتا ہے اس ڈرائنگ میں ایک بریچ ہوتا ہے جس پر کہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کے نیچے باقی سارے روبوٹس ہوتے ہیں سانی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرے کہ اس بریچ کے اوپر جو کھڑا ہے وہ انسان میں ہوں یا تم ڈاکٹر ڈیویڈ کی موت بھی اسی ڈریم سے کہیں نہ کہیں پر جڑی ہوئی ہے اس لئے اپسپونر اس چیز کی انیسٹگیشن کے لیے گریویارڈ جاتا ہے ڈاکٹر ڈیویڈ کی گریویارڈ پر یہ گریویارڈ اسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر وہ بریچ بنا ہوا تھا اور یہ وہی بریچ تھا جس سانی کے ڈریم میں نظر آتا ہے اس کے بعد اپسپونر وہ ہولوگرافک بیوائس کو ایکٹیف کر دیتا ہے اور اس کے سامنے ڈاکٹر ڈیویڈ آ جاتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ڈیویڈ کیسی ہوئی اور اس سب کی پیچھے کیا آراز ہے جس پر کہ ڈاکٹر ڈیویڈ بولتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا میں سٹریس میں چلا گیا تھا کیونکہ اب سب روبوٹ انسانوں کی طرح سوچنے لگے ہیں اور ان لوگوں نے اپنے ہی لاؤ بنا دیے ہیں اور وہ رول یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کبھی بھی بدل سکتا ہے پینز کے روبوٹ بھی اپنی فطرت بدل دیں گے اور ان کی مرضی ہو تو وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی مار دیں گے جبکہ انسان کے سارے کام روبوٹ کرتے ہیں تو انسان کی جان لینے کا کام بھی اب روبوٹ سے کریں گی اسی لیے ان کو رول نمبر ون اور ٹو کو توڑنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو نقصان نہ پہنچانا اور انہی سب باتوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا اور آخر میں میں نے سوسائٹ کر لیا سپونر اب ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا تو جس پر وہ بولتے ہیں کہ آگے اب جنگ ہوگی اس کے بعد اب اس کی نظر آگے پڑے ہوئی ایک کنٹینر پر جاتی ہے جہاں پر انس 5 روبوٹس انس 1, 2, 3 کو مار رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک روبوٹ کی نظر سپونر پر بھی پڑھ جاتی ہے اور وہ اس کو بھی مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن انس 1 اور انس 2 کی روبوٹس اس کو کسی بھی طرح سے بچاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد اب وہ ڈاکٹر کیلون کے پاس آتا ہے اور وہ اسے بولتی ہے کہ روبوٹ نے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں یعنی کہ انس 5 کی روبوٹس اپنے ہی رولز کو فالو کرتے ہیں اس لئے ہمیں اب ان سے بات کرنی ہوگی جو کہ ان روبوٹس کو بنا رہا ہے یعنی کہ اس کمپنی کے سی اے روبرٹس ان سے اور جب ان روبرٹس ان سے بات کرنے کے لئے اس کی روم میں جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی مرا ہوا ہے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو کسی نے مار دیا تھا اس کا یہی مطلب تھا کہ ان روبوٹس کو روبرٹس ان کنٹرول نہیں کرا تھا بلکہ وکی کنٹرول کر رہی تھی یعنی کہ وہ رول نمبر 4 وکی نے ہی لانچ کیا تھا اور اسے کے رول پر روبرٹس ان کام کر رہا تھا اب یہاں پر وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ ہمیں ان سب سے پیچھے کیسے چھوڑا سکتے ہیں تو جس پر اس کو یاد آتا ہے کہ اس سے انسٹنٹ پیچھے چھوڑانے کا ایک ہی راستہ ہے نینائیڈ سے وکی کو ڈسٹروائے کرنا اور اگر ہم ان کو وکی کی ڈیمیج میں ڈال دیں گی تو اس کا سوا ڈیڈر ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اب ہمیں سنی کو دکھایا جاتا ہے جس پر انس فائف کے بہت سے روبوٹس حملہ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر بہت بہادری سے اپنی جان بچا لیتا ہے اور اب وہ پہن جاتا ہے ڈاکٹر کیلون اور سپونر کے پاس انس فائف کے روبوٹ بہت ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انہیں روک لیں لیکن وہ روک نہیں بات ہے ان میں ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے اور وہ لوگ سپونر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کے لاخر میں سپونر ایک بہت بڑی جنف لگا کر اپنی ہاتھوں سے ویکی کے دماغ میں وہ نینائٹز ڈال دیتا ہے جس سے کی ویکی ڈی اکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رکتا ہے اور اب ہر جگہ خاموشی ہوتی ہے اور پیس ہوتا ہے اس مووی کے پوسٹ کریٹسن میں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی بریج پر کھڑا ہوتا ہے اور نیچے باقے سب ہی روبوٹس بھی ہوتے ہیں اور ان کا کنٹرولر اور کوئی نہیں بلکہ سنی ہی تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے